ایرانی صادر ابراہیم رئیسی لاہور پہنچ گئے وزیراعہ پنجاب مریم نواز نے ایرانی صادر کا استقبال کیا ایرانی صادر کی علامہ اقبال کے مزار پر حاضری پھول رکھے فاتیہ خانی کی ایرانی صادر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا غزہ تنازم اسرائیل کو شکست اور فلسطین کو فتح ہوگی ایرانی صادر لاہور سے آج ہی کراچی پہنچیں گے شارعہ فیصل پر وزیراعظم اور صادر کی جانب سے خوش آمدید کے بینرز آویزہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی آج کراچی میں مزار قائد پر حاضری دیں گے کراچی آمد پر گورنر اور وزیراعہ سین ایرانی صادر کا استقبال کریں گے حکومت کا لاہور اور کراچی میں آج عام تاتیل کا اعلان ایران سے تجارت کرنے والے پابندیوں سے خبردار رہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پاک ایران معایدوں کے سوال پر جواب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہے امریکہ بیس بر سے پاکستان میں بڑا سرمایہ کار بھی ہے پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں مالک کے مفات میں ہے چھے ججوں کا سپریم جوڈیشل کانسل کو خط کا معاملہ جسٹس آمیر فاروق نے آج فل کورٹ اجلاس بلا لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز شرکت کریں گے سپریم کورٹ کے احکام کی روشنی میں تجاویز طلب تمام ججز کی تجاویز پہلے ہی جمع ہو چکی ہیں آج ان تجاویز پر فل کورٹ اجلاس غور کرے گا پنجاب میں صوبائی انفورسمنٹ ایتھارٹی کے قیام کی منظوری ایتھارٹیز کو پرائس کنٹرول کے خلاف کارروائی کی اختیارات ہوں گے سرکاری زمینوں پر قبضہ تجاوزات اور زخیرہ اندوزی کے خلاف بھی کارروائی کا اختیار وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس قوم اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تاون سپیکر نے وزیر قانون کی تحریک پر دو آرکین قوم اسمبلی کے موت تلیخ ختم کر دی وزیر قانون نے دو آزاد آرکان کو بحال کرنے کی تحریک پیش کی تھی ایوان نے ارث ڈے کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی اور مغربی ہواوں کا ایک سلسلہ بودھ کی رات پاکستان میں داخل ہوگا چوبیسے ستائیس اپریل کے درمیان دلوچستان میں مصلہ دھار بارش کا امکان انتیس اپریل تک پنجاب میں آندھی گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی پی ڈی ایم میں کے تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت خیبر پختل خواہ میں جمعیرات سپیر تک بارش موسیقی